فائنس منسٹر کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی ایکانومی بہتر کرے گا وہ صاحب تو اس وقت حواظ باختا ہیں وہ صاحب تو اس وقت جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ماتے پر پسینہ چھوٹا ہوتا اور ان کو غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر کرے گا میں تو پاکستان کی ایکانومی بہتر نہیں کر سکتا ہوں باتیں کی گئی تھی کہ یہ سنبھال لے گا اور وہ سنبھال لے گا اور یہ in a nutshell کیونکہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بتانے چلے کونسی ایسی چیز ہے معیشت کی جو حکومت کے ہاتھ میں ہے اے ہندوستوں میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ انگری میں آپ کا امیت کرتا ہوں دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاکستان کی معیشت پر دسکسن کیا جارہا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ لگ بگ دیگ پولٹ کے کزار پر آ چکی ہے لگ بگ ہو جی چکا ہے کیونکہ اب یہ پاکستانی میڈیا صرف اور صرف ماحول بنانے کے لیے ایم اف کیا کی گیڑا رہا ہے تو کہیں میں کہیں پاکستان کی جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ بھی پاکستان کو اب پریشان پر پریشان کیے جارہی ہے کیونکہ پاکستان میں عمران خان کو جلد سے جلد خورسی چاہیے لگتی دوسری طرح پر دیکھا جائے تو پاکستان میں چناؤ کی ایسی سٹیٹی بن ہی نہیں رہی ایک دھیلہ نہیں ہے پاکستان میں چناؤ کروانے کے لیے کی پاکستان کی گھردی امران خان کو پا دے تو کیسے آج یہ پاکستان میں امران خان کے چمچے ایک الگ ہی ماہول اور الگ ہی سویگ میں چل رہے ہیں تو دوستو دیکھیں انگیویٹ اور کمنٹ ہوں آپ نے پر ٹکی ہے بلوٹے ہیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لیکسے رکھیں باتیں کی گئی تھی کہ یہ سنبھال لے گا اور وہ سنبھال لے گا اور یہ in a nutshell because اب ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں صرف we're talking about finances مطبع کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت یہ بتانے جلے کون سی ایسی چیز ہے معیشت کی جو حکومت کے ہاتھ میں ہے دیکھیں جائشبین بردور صاحبہ پہلے تو شکریہ آپ نے بڑے پروگرام میں لیا اور بڑی بہربانی کہ آپ کو میں یاد آیا کیونکہ میں وہ انسان تھا جس نے 16 دسمبر 2021 کو کہا تھا کہ پاکستان دیوالیا کی طرف جا رہا ہے اب آپ سارے میری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں تو پہلی بات تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سب بڑی باتوں سے ایگری کریں گے اور آپ بھی ایگری کریں گی کہ پاکستان کی معیشت ایک بالکل ریگولر طریقے سے خرابی کی طرف جا رہی ہے اور یہ آج سے نہیں ہے اس کی بہت لمبا پیریڈ ہے اور اس گورنمنٹ میں آکے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ وہ تھوڑا انٹینسیف آئے ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت آئے میں پروگرام میں جانے کے بات بھی اپنے آپ کو تیس جون دو ہزار چوبیس سے ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتی یہ میری اگلی پیدکشن ہے آپ لوگ آج نہیں مانیں گے جب پیچھا پیلے نہیں مان رہے تھے جب چوبیس آئے گا آپ مجھے میری بات بانیں گے نہیں نہیں شبار زیدی صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فگرز کو اور نمبرز کو فچ کیا جاتا ہے چلے اب مجھے یہ پتائیں جی کہ اس کا حل کیا ہے چلے حل بھی اپنے آپ سے پہلے سنایا ہے ہم میری بات دو اس کے حالیں پاکستان کی سلیم میری سامنے سلیم میری سامنے سلیمہ اس بری بات سے اگری کرے گا جب آئے اپنے آپ کی لاشت رانس اگری ریلیز کی تھی تو انہوں نے آپ کو پاکستان کی اگلے پاس سال کی کیش فلو کنا کے دی تھی ڈالر میں اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی رپورت کے ساتھ شامل ہے اس رپورت نے لکھا ہے کہ پاکستان میں اگلے پاس سال میں 55 بلین ڈالر کا شورٹ پول ہے آئی اپنی سپورٹ کے بات اب یہ 55 بلین ڈالر کا شورٹ پول ہے جو 10 بلین ڈالر ہر سال میں وہ FDI کے ثوری پورا کرنا انہوں نے کہا کہ FDI کے ثوری پورا ہو گا اگر FDI 10 بلین کی نہیں آئی تو پاکستان ڈیفال میں چلا جائے گا یہ FDI پوری نہیں آئی گی تو ڈیفال میں پاکستان چلا جائے گا دوسرا رسطہ ہے کہ ہم اپنا امپورٹ کا بل تقریباً سات سے آٹھ بلیر ڈالر کم کر لیں وہ ہم کرنے کے لیے قوم تیار نہیں ہے اور کوئی سیاسی لیڈر بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کر سکے اچھا شابر زیدی صاحب چلے کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس ہے میرا ایک اہم سوال سننے سر میں اس وقت میں آپ سے ایک امپورٹن کوئیشن کرنا چاہتا آپ مجھے اچھی طرح پکتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر ہلکے آپ جانتے ہیں وہ کون سے ہلکے ہیں ان سے آپ کی بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے there are number of times when you have told me categorically کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے plans بن رہے ہیں اس کو save کیا جائے گا اس کو یہ کیا جائے گا اس کو وہ کیا جائے گا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ savior کون ہوگا اور کب کیا جائے گا اپنے پورٹس کی آپ حالت دیکھیں اپنے ڈالر کی آپ حالت دیکھیں مطلبے چلے اپنے ڈالر کی چھوڑیں اپنے ڈالر کی آپ حالت دیکھیں مہتاجی تک آگئے ہیں آپ جب یہ سلیم مانڈی والا صاحب اور شاہ محمود صاحب دونوں ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے تو پھر ہم آ جائیں گے ہم آ جائیں گے آپ بھی ان کے ساتھ چاہمیل ہو گئے ہیں سمجھ آگئی آپ کو بات میں آمجے ظاہر ہے مجھے آگئی ہے آپ کی بات اچھی طرح پورے پاکستان کو سمجھ آگئی ہے ابھی تک انہوں نے ان کے ساتھ نہیں اٹھایا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سائٹ پہ کر دیا جائیں بگر یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ اگلے دو چار مہینے میں ہاتھ ڈال لیں گے شبر زہدی صاحب آپ کے نزدیک ان کی سیاست زیادہ ضروری ہے ضروری ہے میرے بھائی یا آپ کے نزدیک پاکستان کی معیشت زیادہ ضروری ہے میری بات سن لو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ اس بحیشت کے ساتھ نیشنل ایکشن میں نہیں جا سکتے اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کے وہ کریکٹی میجر جو پاکستان کے لیے ضرورت ہے وہ نہیں لے سکتی پاکستان ایک ایسے دورائے پر آگے کھانا ہو گیا ہے جہاں ایک ڈسریل لینا ہے کہ کون سا آتو کریٹک بس طریقے سے پاکستان میں آئے گا اب میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے جب پاکستان کی دو پارٹیا آپس میں یہ الیج کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا نیشنل کا سلسس آئے گا جو پاکستان کو صحیح کرے گا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس نے جن لوگوں کی میں بنا کر رہا ہوں ان کی جو آمادیس کو اور خریب کر دیا ہے کیا کر دیا ہے؟ ان کے آنے کو خریب کر دیا ہے مطب یہ بیسے شبر زیدی صاحب مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے آپ سے ایک بات کر رہے ہیں اس سیچویشن ویسے تو ہم گونو دو اپیسوڈ ویڈیو اگین لیکن یہ جو اتنے تیس سال سے ایکسپیرینس سیاستدان آئے اور انہوں نے کہا جی حفارک کرو خان کو اس کو تو آتا کچھ نہیں سب کچھ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی تو وہ ابھی بھی چلا لیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں نہیں چلاتے وہ ان ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ بھی وہ نہیں چلا سکتے خان تو چلو نہیں نہیں تھا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا میں بہت سان دستا بتاتا ہوں بلکل سمپل بتاتا ہوں ان میں سے کوئی مائی کا لال مجھے چاہے وہ امنار خان ہو چاہے وہ زرداری ہو نواز چریف ہو وہ مجھے اڈارکلی کے دکاندانوں کو ڈشٹرک آ کے دکھا دیں میں ان کو محلومہ کے ساتھ دانے یہ پاورا کھتے ہیں یہ ٹائم کا ایکتر ہے ان کی بجزی ہے یہ انارکلی میں مجھے بتا دیں کتی دکانیں ہیں یہ سارے اور جب انارکلی میں میں ایزا چیئر بین ایپ بی آر جاؤ تو مجھے یہ روکے نہیں تو پھر یہ پھر تو کو مانوں گا میں جب یہ آپ کے مجھے کہیں گے کہ نہیں ساں انارکلی میں اندر نہیں جائیں دکاندانوں سے پہچیت کر لیں اور یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ بیکار کی باتیں نہیں کریں شبر زیدی صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جس ڈیفولٹ کی آپ ذکر کریں وہ تو ہوا ہی ہوا ایک طریقہ سے اس میں خدا کا تعلق نہیں ہے کوئی تعلق مطلب ہے مطلب ہے کہ چلے یہ بات اور ہے لیکن آپ لوگوں کی مرون منت ہو گیا نا یہ جو ہمارے سروں پر بیٹھے میں سیرے سجا کے کبھی ایک بائی کبھی بانجا بتیجا اببا دادا نانا یہ مطلب ہے یہ کہاں سے پکڑے ہیں ان کو جو ملک نہیں چلانا تھا تو کیا یہ ان کا مطلب ہے ان کی ان کا ہم کس چیز کا ان کو ہم سلام کریں اور ووٹ دیں آپ کے ساتھ عمران خان یا آپ کی ٹیم بیٹھنے کو تیار ہے وہ ایکونومی پر بات کرے گی دیکھیں ایک پہلے سب سے پہلے سوال تو یہ کہ اسحاق دار جن کو بڑا ایک قومی پروٹوکال میں لایا گیا تھا اور ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک وزیر بنایا گیا تھا اور فائننس منسٹر کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی ایکونومی بہتر کرے گا وہ صاحب تو اس وقت حواظ باختہ ہیں وہ صاحب تو اس وقت جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ماتے پر پسینہ چھٹا ہوتا اور ان کو غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر کرے گا میں تو پاکستان کی ایکونومی بہتر نہیں کر سکتا ہوں اس کے مناظرے کا چیلنج تو آج شکر ترین صاحب نے لے لیا اور آن کیمرہ ہونا چاہیے عوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ پتا چلے کہ جس کو مسیحہ بنا کے بلایا گیا تھا جو کہا گیا تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان کی ایکونومی تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی پاکستان کے ریمیٹنس پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کہاں چلی جائے گی پتا چلا کہ پاکستان میں اس وقت عدویات بنانے کی کمپنیاں اس وقت خوار ہو رہی ہیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو سٹاک نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے عدویات کو بنایا جائے پتا چلا کہ اس وقت تو ملک میں پیہ جام ہونے لگا ہے اس وقت کسانوں کی بدترین حالت ہو چکی ہے تو ذرا بلکل مناظرے کا چلنج رہ لیتے ہیں اور پتا چلتے ہیں جس نے کہا ہے کہ جی اللہ واسطے تو بندہ پوچھیں اگر آپ نے اللہ واسطی کرنا تو کلمہ اللہ 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 کے نام پہ تو واقعی ملک بناتا قومی زبان اور تو زبان جس طریقے سے بے حرمت ہی کی گئی جاک پنجاب پنجابی کا نعرہ لگایا گیا ازاد کشمیر کا وزیر آدم کو اسلامباد میں جو نہیں آنے دیا گیا نو گو ایریا بنا دیا گیا وہاں پہ یقینا مناظرہ بنتا ہے کہتا تھا نا بیکار وزیر آدم کے کپڑے بیچ کے گزارہ کروں گا آپ کا کرزہ اتارہ کروں گا وہ بھی اب اللہ کے اوپر اپنے معاملے ڈالتا ہے اگر اللہ کے اوپر معاملے ڈالنے ہیں تو پھر چھوٹ دے دیں ایک آپ یوں کر لیں کہ سب کمیونٹی دے دیں اور ایک شاہی فرمان جاری کر دیں کہ اس ملک کے اندر دو تین خاندانوں کو جو ہے مسلط کیا جائے گا نہ ملک میں جنرل الیکشن ہوگا نہ ملک میں سچ بولنے کی اجازت ہوگی نہ ملک میں جو ہے وہ ترقی کرنے کی اجازت ہوگی ترقی کرے گا اجازت ہوگی پروٹوکال ہوگا تو صرف ان دو تین شاہی خاندانوں کو گئے جن کے لئے قانون بھی لونی ہے جن کے لئے آئین کو بھی بینٹ کر دیا جائے گا اور اس حاگڈار کے جو ہار پینائنے گئے تھے نا ہار نہیں اس نے نہیں لوگوں نے پہنائے تھے اس نے نہیں ریڈ کارپٹ ان کا وہ ہوا تھا کہ وہ کہے جی اللہ نے ٹھیک کرنا ہے اب بھائی تم نے ٹھیک کرنا ہے تم تنخواہ لیتے ہو تم نے کہا تھا سب سے پہلے دبائی کے ٹاورز اور اپنا سارا کربار پاکستان لے کر آئیں زتاہ صاحبہ آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیروں نے کہا کہ الیکشن ایک سال کے لئے ملتوی ہو سکتے ہیں ایمیجنسی لگا کر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی سوچ ہے یا کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے بجائے وقت پر الیکشن کرانے کے یہ ایک سال ملتوی کرنا چاہتے ہیں ارشاد عارف صاحب یہ جو چودہ جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی یہ اپنے کسی بھی کول فیل سے مبارہ نہیں